شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اما بعد ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر شرع آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہیں آج ماہ رمضان المبارک کے دسویں دن کی دعا جیسے امام علیہ السلام نے یوں تعلیم فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنی فی ہے من المتوکلین علیک پروردگار مجھے اس دن میں خود پر تبکل کرنے والوں میں سے قرار فرما واجعلنی فی ہے من الفائزین لدیک اور اس دن میں مجھے آج کے دن میں مجھے اپنی بارگاہ میں کامیاب ہو کے آ جانے والوں میں سے قرار فرما واجعلنی فی ہے من المقربین علیک اور آج کے دن میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیرے قرب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تجھے اپنے احسان کا واسطہ ہے اے طالب طالبین طلب کرنے والوں کا مقصد اور ان کی غایت اس دعا کی تلاوت کا ثواب جو روایت میں ملتا ہے وہ یوں ہے کہ من دعا بھی جو اس دعا کی تلاوت کرے گا استغفر لہو کلو شیئن تو کائنات کی ہر شیئے اس کے لئے استغفار کرے گی اس دعا کو ہرگز فراموش نہ کریں ویسے تو ساری دعائیں امپورٹنٹ ہیں اور آپ آگے جو آنے والی دعائیں ہیں ان کے بھی آپ ثواب کو جب سنیں گے تو ہر دعا ایسی ہے کہ جس کا ثواب ایسا بیان کیا گیا ہے کہ انسان لازمی طور پر یہ سوچے کہ میں اٹلیسٹ آج کی دعا کو ترک نہ کروں پھر اگلا دن آ جائے گا اس دن گیاروے ماہر حمضان کی دعا کے تلاوت کے ثواب کو انسان پڑھے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ آج کی دعا کو میں نہ چھوڑوں ہر دن کی دعا کا ثواب ایسا امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اٹلیسٹ آج کے دن یعنی ہر دن کی دعا کے لئے سوچے کہ میں آج کی دعا کو ترک نہ کروں تو کیا ہے آج کی دعا کی تلاوت کا ثواب کائنات کی ہر شیئے اس کے لئے استغفار کرتی ہے بہت بڑا ثواب بہت عظیم ثواب ہے اب پہلا جملہ کہہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تجھ پہ توقل کرنے والے لوگ ہیں توقل کیا چیز ہے توقل کسے کہتے ہیں توقل یعنی کسی کو اپنے کسی کام کے لئے یا ہر کام کے لئے وکیل بنا دینا یعنی اپنا کام کسی کے سپرد کر دینا یہ کسی پر اعتماد کرنا یہ بھی ایک ہے کہ کسی پر اعتماد کرنا اگر میں کسی پر اعتماد کر رہا ہوں تو میں اسے اپنا کام دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا یہ کام آپ کریں گے کب ہوتا ہے جب اس پر انسان اتنا ٹرسٹ کرے تب اپنا کام کسی کے حوالے کرتا ہے انسان آج کل کے دور میں تو کسی پر ٹرسٹ کرنا ایسا ہی ہے کہ next to impossible لیکن اچھے افراد بھی اس دور کے اندر موجود ہیں یہاں پر جس توقل کی بات ہو رہی ہے وہ توقل ہے رب زلجلال پر اور انسان اپنے کام کے لیے پروردگار عالم کو اپنا وکیل بنا دے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ پر اعتبار کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ تو وہی اکیلہ اس کے لئے کافی ہو جایا کرتا ہے اسے پھر اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ اس کے پاس آئیں گے جو اللہ پر توقل کرے توقل کے معنی قطعن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے کے نہیں ہیں اور انسان اپنی حصے کی محنت ضرور انجام دے صرف اللہ پر توقل کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی محنت بھی ضروری ہے کہ امام علیہ السلام نے خود رشاد فرمایا کہ توقل کہیں تمہیں قاہلی کا شکار نہ کر دے تمہیں قاہل نہ بنا دے سس نہ بنا دے یہ توقل اب مولا امیر المومنی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو تین وہ چیزیں جو اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا کبھی نادم نہیں ہوگا تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں پہلا جو رکن اور پلر ہے تین پلرز میں سے کہ اگر کسی کے اندر یہ تین پلرز ہیں تو وہ کبھی نادم اور شرمندہ نہیں ہوگا کبھی پشمان نہیں ہوگا نمبر ون جلد بازی سے کام نہ لیا ترک العجلہ اجلت کو چھوڑ دے عجلہ کو چھوڑ دے العجلت من الشیطان یاد رکھئے گا کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے والمشورتو اور جو مشورہ کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا نمبر ایک جو جلدی نہیں کرے گا سکون سکون سے آرام آرام سے کام کرے گا آرام آرام سے آگے بڑھے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا جو جلد بازی نہیں کرے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا جو مشورہ کر کے آگے بڑھے گا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا اور جو توقل کرے گا کسی بھی بڑے کام سے پہلے جب توقل کرے گا اللہ پر وہ کبھی نادم نہیں ہوگا صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا ہے دعا نمبر 54 امام مولا سید ساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں کہ وَحَبْلِ صِدْقَتْ تَوَقْلِ عَلَيْكَ پروردگار مجھے اپنی ذات پر سچا توقل اتعا فرما ایسا توقل انعائیت فرما ایسا توقل اتعا فرما کہ میں تیری ذات پر اعتماد کروں اور اعتبار کروں اور تجھے اپنا وکیل بناوں تجھ پر توقل کروں جناب جبریل حمین حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ مت توقلو علی اللہ اللہ پر توقل کیا ہے کیا ہے اللہ پر توقل کرنا اس کا مطلب کیا ہے جواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا علم رکھنا کہ مخلوق مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ دے سکتی ہے اور نہ مجھ سے لے سکتی ہے توقل اللہ پر توقل توقل علی اللہ کیا ہے جناب جبریل پوچھ رہے ہیں کین سے ہے رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے جناب جبریل کو کیا جواب ارشاد فرمایا فرمایا اس بات کا علم رکھنا کہ مخلوق مجھے نہ ضرر پہنچا سکتی ہے نہ فائدہ مخلوق نہ مجھے دے سکتی ہے نہ مجھ سے چھین سکتی ہے جب انسان یہ سوچتا ہے خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے جب انسان یہ سوچتا ہے پھر خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کسی سے لالچ اور تمہ بھی نہیں رکھتا اور یہی خدا پر توقل ہے وسائل و شیعہ کی روایت اب آپ توقل کو اگر دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مختصر سا حوالہ واقعہ کا بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں پھیک رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جب کوئے میں گر رہے تھے تو گرتے گرتے کوئے میں جب انہیں ڈھکیلا جا رہا تھا تو وہ مسکر آ رہے تھے ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جن کا نام یہودہ ملتا ہے انہوں نے پوچھا کہ اے بھائی آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جس کے اتنے سارے بھائی ہو کوئی اسے کیا کہہ سکتا ہے اور میں نے اپنے بھائیوں پر توقل کی اعتماد کیا شاید اسی لئے مجھے پروردگار بتلا رہا ہے اور عبرت مجھے دے رہا ہے کہ جن بھائیوں پر تم اعتماد اور اعتبار کر رہے تھے یہی بھائی تمہیں اٹھا کر کوئے میں دھکیل رہے ہیں لہٰذا پروردگار عالم کے علاوہ اور کس پر توقل کر سکتا ہے انسان کس پر اپنا تکیا کر سکتا ہے لہٰذا رب زوجلال یہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ بھائی جن پر میں اعتماد کر رہا تھا انہی کو اللہ نے مجھے مسلط کر دیا تاکہ میں جان لوں کہ خدا کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ کوئی بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے لہذا میرا مسکرانہ خوشی کا مسکرانہ نہیں ہے عبرت کا مسکرانہ ہے اور اس کے بعد والا جو جملہ ہے وجعلنی فیہ من الفائزین اللہ دیکھ اور مجھے اس دن میں اپنی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہونے والوں میں سے قرار دے تو کامیاب اور کامران ہونے والے کون لوگ ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام میں رشاد فرما رہے ہیں زاکر اللہ من الفائزین اللہ کا ذکر کرنے والا کامیاب لوگوں میں سے ہیں اس پرعاشوب دور کے اندر وہی بچے گا کہ جو ذکر الہی دائمی کے ساتھ دوام کے ساتھ انجام دے گا ذکر الہی کے اندر ہر وقت مشغول رہے گا کبھی زیارتِ وارثہ پڑتا رہے گا کبھی زیارتِ آشورہ پڑتا رہے گا کبھی زیارتِ جامعہ پڑتا رہے گا کبھی غدیر میں ہے بے معالاتہم من الفائزین پروردگار عالم نے مجھے ان کی ولایت کے صدقے میں ان کی امامت اور مودت کے صدقے میں مجھے فائزین میں سے قرار دیا زیارت جامعہ کا جملہ ہے وَظَلَّ مَن فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَن تَمَسَّكَبِكُمْ فَاز فائزین میں سے ہو گیا کون جس نے آپ سے تمسک اختیار کیا جو آپ کے ساتھ آکے مل گیا اور ظلہ گمرا ہو گیا بھٹک گیا جس نے آپ سے جدائی اختیار کی فارقہ وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوَلَایَتِكُمْ بِكُمْ يُسْلَكُ الْرِزْوَانِ وَاللَّا مَن جَحَدَ وِلَایتَكُمْ غَزَبُ الرَّحْمَانِ کہ فَازَ الْفَائِزُونَ بِوَلَایتِكُمْ آپ کی ولایت و امامت و مودت کے صدقے میں پروردگار عالم نے ہمیں فوز اور کامیابی انعیت فرمائی ہے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تمسکا بِعِتْرَتِ مِنْ بَعْدِكَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ کی فائط الْأَسْر کی یہ روایت ہے صفحہ نمبر بائیس پر کہ جو میرے بعد میری اطرت سے متمسک ہو گیا یاد رکھنا وہ فائزین میں سے ہوگا تو وجعلنی فیہ من الفائزین لدیک اپنی بارگاہ میں کامیاب ہونے والوں میں سے قرار دے کویا مجھے اہلِ بیعت کی کے دامن سے متمسک کر دے وجعلنی فیہ من المقربین الالعیک اور مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جنھیں جن لوگوں کو تُو نے قریب کیا ہے اپنی ذات سے تو اب اس کے اندر ایک ترتیب آگئی پہلے تفکل مانگا جا رہا ہے جب تفکل آ جائے گا انسان کے پاس تو وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا جب کامیابی کی طرف بڑھ جائے گا تو پھر پروردگار عالم کی بارگاہ سے قریب ہو جائے گا اور یہ کیسے ممکن ہے بے احسانے کا یا غایت اپنے احسان کے ذریعے سے میرے عمل میں تو کیا طاقت ہے پروردگار تیرے احسان میں طاقت ہے کہ میرے ناکس عمل کے بعد بھی تُو میرے اندر موجود محبت اہل بیت کو دیکھتا ہے اور اپنا احسان مجھ پر کر دیتا ہے یہ تیرا فضل ہے میرے پروردگار اور ہم سب کے شامل حال فرما اپنے فضل کو اپنی بہترین خلقت یعنی کہ اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاعِرِينَ